بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے والے جنونی ہندووں کے ترجمان میڈیا کو بھی اچانک اپنے وزیراعظم کی عالمی سطح پر ہونے والی بھرپور بے عزتی کا احساس پوری شدت سے ہو گیا ہے بھارتی میڈیا کو موڈی کی بے عزتی کا بھرپور احساس ہونے کے بعد ملک کے طول و عرض میں یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بھارت کے موڈی کی تعریف کرتے ہیں یا مزاک اڑاتے ہیں یا پھر تنز کے تیر برساتے ہیں بھارتی ذرائع ابلاغ میں یہ بیس اس وقت شروع ہوئی جب امریکی صدر نے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں نرندر موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی اتنے مقبول ہیں جیسے امریکہ کے معروف گلوکار اور اداکار ایلوس ایرون پریس لے تھے ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر نے گزشتہ دو ماہ میں دوسری مرتبہ ایسی مثال دی ہے جس کی وجہ سے ان کی نیت پر شک ہونے لگا ہے کیونکہ اگر وہ ابراہم لنکم یا کینڈی سے تشبیح دیتے تو بھارت کو اچھا لگتا بھارتی ذرائع ابلاغ نے اپنے وزارت خارجہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس بات کا فوری طور پر نوٹس لے اور امریکی انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ کسی اور ملک کا سربراہ ایسی حمد نہ کرے بھارتی خبر اس آئیداروں کا کہنا تاکہ کسی بھی ملک کے سربراہ کا موازنہ کسی اداکار یا گلوکار سے کرنا مناسب نہیں بھارتی خبر اس آئیجنسی کے مطابق 26 اگستو 2019 کو بھی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے نرندر موڈی کے جواب نہ دینے پر کہا تھا کہ حقیقت میں ان کی انگریزی بہت اچھی ہے لیکن وہ اس وقت بات کرنا نہیں چاہتے ہیں بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈانلڈ ٹرامپ کے اس طرز عمل کو کسی بھی طرح دوستی کا نام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دو ممالک کے تعلقات میں سربراہن کی دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی نسبت صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے دونوں مرتبہ ہونے والی ملاقاتوں میں نہایت معدیبانہ طریقہ اپنایا اور اس مرتبہ تو انہیں اہم جترین سفارتی مشن بھی سوپا ہے جس پر خود ان کی اپنی سیاسی زندگی کا بڑی حد تک انحصار ہے